بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علم کے متلاشی طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سی ای او اسپائر کالج کھڑیاں کیمپس ساحل شفیق ملک آپ سے مخاطب ہوں پیارے طلبہ و طالبات جیسا کہ ہمارے علم میں ہیں کہ آپ میٹر کے امتحانات سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اور اب آپ اپنے مستقبل کے لیے بہت امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں پیارے طلبہ و طالبات اس وقت آپ کے قرب و جوار میں بہت سے لوگ بہت سے دوست احباب مختلف مشوروں سے آپ کو نواز رہے ہیں اور اس سیچویشن میں میں آپ کے لیے ایک میسیج کروئے کروانا چاہتا ہوں کہ بیٹا لائف آپ کی ہے آپ نے اس کو سپینٹ کرتے ہیں آج وہ وقت ہے جس وقت آپ اپنی زندگی کا کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں اس وقت کی قدر آپ کو آج سے دس بیس سال پتا چلے گی کچھ لوگ اپنے کل کو سمارنے کے لیے آج بہترین فیصلے لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے کل کو گوانے کے لیے آج فیصلہ غلل دے لیتے ہیں تو پیارے طلباء آج اس وقت یہ جو ابھی آپ کے اوپر وقت چل رہا ہے میٹرک کے بعد آپ اپنے لیے اس کمبینیشن کا انتخاب کریں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہترین ہیں جس میں آپ بہترین پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں اپنا گول سیٹ کیا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو آئیں پری میڈیکل میں جائیں کسی کی نہ سنیں آپ میڈیکل میں اپنے آپ کو منوائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انجینئر بن سکتے ہیں تو پری انجینئرنگ ابھی آئیں اور اپنے آپ کو ایک پروپر انجینئر بنائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کا گول سیٹ کیا ہے کہ میں نے ایک بزنسمن بننا ہے تو پھر بزنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پیارے طلباء و طالبات آپ اپنے دل کی سنیں آپ اپنی مانیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس میں بہترین ہیں اور پھر اپنے اس فیصلے کی اوپر ڈٹ جائیں اور دل سے محنت کریں ایسی محنت کریں کہ جو آپ نے گول سیٹ کی ہے اس گول کو اچیو کریں اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ادارے کا انتخاب کرنا پڑا کہ آپ کسی ادارے میں جا کر آپ اپنے گول کو کامیابی سے اچیو کر سکتے ہیں تو پیارے طلباء ادارے کے لیے کچھ چیزوں کا ضروری ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلے آپ کوشش کریں جو بھی ادارہ سلیکٹ کریں وہ ادارے کا محلے وہ کو چیک کریں اس کے بعد یہ چیک کریں کہ آپ نے جو ادارہ سلیکٹ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر آپ بہترین اپنے لباس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی برینڈ کا اڈریس پہنیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین مشروبات کا استعمال کریں تو آپ کسی گلی محلے میں پیک ہونے والی بوتل سے زیادہ برینڈڈ کوکا کولا پیپسی وغیرہ کا انتخاب کرتے ہیں اسی طرح اداروں کا انتخاب ہے اسی طرح آپ نے اپری لائف کا انتخاب کرنا ہے اگر آپ کسی بھی بہترین ادارے کی طرف جاتے ہیں تو آج کی وقت میں ایک برینڈ کی صورت میں ادارے موجود ہیں آپ کے قرب و جوار میں کافی برینڈز کے ادارے ہوئیں گے لیکن ہم آپ کے لئے ایک ایسا ہی ادارہ جو پاکستان کا ایجوکیشنل میں نمبر ون برینڈ ہے ایسپائر کالیج وہ لے کے آئے ہیں الحمدللہ ایسپائر کالیج کا محلے وقوع کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ نہر کا ایک بہترین اور پرفضہ مقام ہے جہاں پر آپ کو ایک بہترین کشادہ اور خوبصورت بیلڈنگ ملے گی وہاں پر آپ کو کشادہ ائر کرڈیشن روم ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو کھیلنے کے لئے انڈور گراؤنڈ اور سپورٹس کا انقاط ہے وہاں پر سپورٹس گراؤنڈ ہے آپ کے پاس بہترین کشادہ لی بارٹریز ہیں ہم نے کوشش کیا ہے کہ گررڈز کے لئے الگ لی بارٹریز بنائی ہیں اور بوائز کے لئے ہم نے الگ لی بارٹریز بنائی ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ کروبو جوار میں کسی ادارے کے پاس اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں ہے گررڈز کے لئے الگ کیمپس ہے بوائز کے لیے الگ کیمپس ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں حمد اور توفیق دی اور ہم نے آپ کے لیے ایک بہترین ادارہ سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے آئیں ایک بار اس کا وزر ضرور کریں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کو گول سیٹ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس گول تک پہنچنے کے لیے ادارے کے پاس اس سادسہ کی ٹیم کون سی ہے ہمارے پاس الحمدللہ ایک بہترین پی ایچ ڈی لیول کے ٹیچرز ایم فی لیول کے ٹیچرز کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ قربو جوار میں تقریبا ہمارے نظر میں ڈسٹرک قصور میں ایک بہترین ٹیم ہے آئیں آپ اس ٹیم کا ریویو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی امیدوں سے بڑھ کر ملے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں اصل میں غیر نصابی سرگرمیوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو پختہ کریں کیونکہ میٹرک سے پہلے کی زندگی اور ہے میٹرک کے بعد کی زندگی کچھ اور ہے میٹرک سے پہلے آپ کو نصاب پڑھایا جاتا ہے میٹرک کے بعد آپ کو نصاب کے ساتھ ساتھ آپ کی پرفیشنل لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے پرفیشنل لائف میں بیٹا آپ کو ہارنا بھی ہوتا ہے آپ کو جیتنا بھی ہوتا ہے ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے ہار اور جیت کو تو اس سینگل سے سوچیں کہ اگر میں ہار گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی محنت کرنا چھوڑ دوں اس کا مطلب ہے ضرور مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے میں اپنی اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے میں مزید محنت کروں گا میں مزید اس کے لیے اپنی دن رال لگن لگا دوں گا تو جوش کے ساتھ اپنی محنت کریں انشاءاللہ اللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی تو غیرنس حبی سرگرمیاں ہم ایک کرکٹ کی مثال لے لیتے کرکٹ میچ میں اگر ہمیں ایک میچ ہار جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسرا نہیں جیت سکتے یا اس محنت کے ساتھ یا اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اس کو جیت نہیں سکتے اپنے محنت اور جذبے کو کم کر دیں گے نہیں ہم نئے جذبے نئی لگن کے ساتھ دوبارہ سے اٹھتے ہیں تو اسی طرح زندگی میں ایک پروفیشنل لائف میں آپ کو بہت سی جگہوں پر ہار کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے اس ہار کو اپنے دل پہ لگا لیا تو بیٹا کبھی آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے پیارے طلباء و طالبات اس چیز کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں نصاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے جب اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف میں جانا ہے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ہارنا بھی ہے اور آپ نے ہار کے بعد جیتنا بھی ہے یہاں پر میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ ہم نے آپ میں سے ایک لفظ ڈر کو ختم کر دیا ڈر ہار جانے کا ہے ڈر پیچھے رہ جانے کا ہے ڈر میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا ہم نے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے دس لاکھ روپے کی منی جس میں سے پانچ لاکھ جو بچہ ڈسٹک قصور میں پہلی پوزیشن لے گا اس کے لیے رکھا ہے اور پانچ لاکھ آپ کے اصادزہ کرام کے لیے رکھے جو آپ کا وہ ڈر ختم کریں گے انشاءاللہ جیسے کہ حال ہی میں ہم نے یہاں پر ایک اوپن میلٹ اے سی آئی ٹی کے نام سے ٹیسٹ لیا بے شک وہ بچے ہمارے نہیں تھے مختلف یہاں سکولوں کے بچے آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان کا ایک اوپن میلٹ ٹیسٹ کروایا اور اس میں جو پہلی پوزیشن لینے والا بچہ تھا اس کو ہم نے ایک مورٹ سیکل انعام دی اور جو پچھلے پانچ چھ بچے تھے ان کو ہم نے لیپ ٹاپ اور کچھ کو کیش انعامات بھی دیئے تو یہ ان بچوں میں ایک تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج تھا اب ان باتوں کے بعد ایک لفظ رہ جاتا ہے کاش کاش اس وقت میں نے یہ فیصلہ لیا ہوتا کاش میں نے اس وقت اس کی بات مانی ہو دی کاش اس وقت میں یہ سوچ لیتا کاش میں یہ کر لیتا کاش میں وہ کر لیتا کاش کے لفظ کو ختم کرنے کے لیے اپنے کل کو سوارنے کے لیے آج کا انتخاب کریں آج بیٹا آپ کے پاس وقت ہے آج اپنے ادارے کا انتخاب یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ ہم نے اگر اس ادارے کا حصہ بننا ہے تو یہ ادارہ ہم میں سے ڈر خوف اور اس چیز کو ختم کر دے گا کہ ہم دنیا میں بڑا آدمی نہیں بن سکتے ضرور آپ بڑا آدمی بنیں گے انشاءاللہ ہمارا ادارہ آپ کو بڑا آدمی بنانے کے لیے محنت کرے گا آپ کے اوپر اپنی دن رات محنت اور کوشان کرے گا اور کوشش جاری رکھے گا آپ لوگ آج ہی اس ادارے کا انتخاب کریں جو آپ میں سے ڈر اور خوف کے اس انصار کو ختم کرے گا انشاءاللہ ادارہ آپ ہمارے ادارے کی طرف سے اس چیز کی امید لے کر آئیں کہ آپ میں سے ہم ڈر اور خوف کے اس انصار کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو پاکستان کے ایک اچھا شہری بنائیں گے اور تعلیم کے ساتھ آپ کو شعور دیں گے آپ نے زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ بات